اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں مطر پلاو کی ریسپی تو اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ دیکھیں یہ سب سے پہلے پیاز جو ہم نے کٹ کر کے رکھا ہوا ہے اور یہ مطر سبز اور یہ ٹرماٹر ٹرماٹر اس میں میں تھوڑے زیادہ ڈالوں گی اور یہ سبز میرچ لیسن، ادرق اور یہ آلو بچوں کو زیادہ اپساند ہوتے ہیں اس لئے میں ڈال رہی ہوں اگر آپ نہ ڈالنا چاہیں تو صرف مطر والے بھی بنا سکتے ہیں تو ان ساری چیزوں سے سب سے پہلے ہم پیاز کو رکھ دیتے ہیں تیلا میں نے پہلے سے گرم ہونے کی بھی رکھا ہوا ہے اس میں تقریبا ہم ایک پاؤ پوئل ڈال دیں گے اور یہ پیاز تیلا میں تکرام کریں پیاز 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 ہمارا پھرائے ہوگا ہم ان کی چیزیں ہیں ہم کٹ کر لیتی ہوں یہ اتنی دیر پیاز پھرائے ہوگا پیاز کو ہم زیادہ ڈال براون بھی کریں بس نورمل سا پنک سا کریں لائٹ سا رکھنا ہے کہ وہایٹ چاول ہوں اور گرین گرین مطر نظر آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم مطر کو کریں گے چوب 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 ہم سبزمچ کر لیتے ہیں سبزمچ کو بھی میں بلکل باریک باریک سا کٹوں گے اور پھر میں ایسے تھوڑا سا چوب کروں گی جو ہے میں ایسے ہاف کر کے رکھوں گی جو میں الگ سے ڈالوں گی یہ بہت ذائقے دار لگتی ہیں جب چاولوں میں یہ آتے ہیں بڑے بڑے تو جب اس کو تھوڑا سا چمچ کے ساتھ اور کے ساتھ چاولوں کے نوالے کے کھایا جاتا ہے بڑا ہی مزہ آتا ہے اور بہت ہی مزہ دار لگتی ہیں یہ تو یہ دیکھیں یہ ایسے آپ نے کٹ کر لینا ہے کہ اس کے اندر پھر نمک چلا جاتا ہے اگر بلکل ہی ہم ثابت ڈال دیں تو اندر سے بلکل ٹھیکی ہوتی ہے تو پھر وہ ٹیسٹ نہیں دیتی ہے ایسے تھوڑا تھوڑا آپ نے کٹ لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں اب میں ادرف کو بھی کر لیتی ہوں تھوڑا سا چھوٹے بیسوں میں کیونکہ پھر پیسنا آسان ہو جائے گا ایسے اس رخ سے کٹیں تو اس میں سے یہ جو بالج ہوتے ہیں وہ نہیں رہتے اور پیسنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے اب میں انہیں پیس لوں گی پیاز جو ہے یہ تریبا بلائٹ سا برون ہو گیا اور اس میں میں سب سے پہلے یہ ٹیماتر ایٹ کر دیتی ہوں کیونکہ یہ ٹکڑے کر جائیں گے یہ صرف میں ٹیماتر ہی جاتا ہوں باقی چیزوں کو میں ابھی نیچ ہوں گی اور اس میں میں یہ ٹیماتر بھی ساتھ جاتا ہوں چیزوں کو میں کر لیتی ہوں چوپ چوپ چیزوں کو میں کر لیتی ہوں چوپ 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 چاولوں میں لسن اور ادرک کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے چوپ چاولوں میں لسن اور ادرک کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے چاولوں کا کوئی مقصان نہیں ہوتا چوپ یہ دیکھیں ہمارا مسالہ دقریباً پریڈی ہو چکا ہے میں اس کو نہیں پیچھوں گی یہ تھوڑا تھوڑا سا بس چوپ سا کروں گی یہ ہو گیا ہے پیار اور اس میں ڈال دیں گے یہ بھی ہمارے دقریباً تمہارٹر بھی ہو چکے ہیں گل گینٹ تھوڑے تھوڑے اب جیسے میں واقعی چیزیں اس میں ڈازو بھی تو وہ بلکل ٹھیک ہوگی ہے یہ چیزیں چوب کی ہیں ہمارے ڈازو ہر چیسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے لیکن میں تو ایسے ہی مٹر سلا ہونا بھی اور بہت مزیدار بنتے ہیں آپ لوگ سٹرائی ضرور کیجئے پھر دیا ماشاء اللہ ہمارے ہالو ہاتھا ہمارے ہاتھ ایک ہر چیزیں ہمارے ہوجاتے ہیں اس میں باقی چیزیں گرم مسائلہ ہمام گھرم میں ڈالتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے میں پدینہ اپنی ہاں رسمی میں ڈالتی ہوں چاولوں میں خاص پورتے ہیں یہ تھوڑا سا پدینہ اس سے ہازمہ میں ٹھیک رہتا ہے اور چاولوں میں ڈالتے ہیں یہ تھوڑی سی کالی مچ نمک ہم اسپیز آئیکہ ڈالیں گے ڈال کے چیک کریں گے کم ہوا ہے ہم اور ڈال سکیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنی پیاری خشبو آ رہی ہے اپنی پیارا اس کا نظر آ رہا ہے چیزوں کا مینشت اور یہ جو سبت میرچ میں نے سابت کٹ کی تھی یہ بھی ڈال کریں گے اب میں سلچی طرح فرائے کروں گے پانی سایتھ ہمارا پانی سایتھ پانی سایتھ فائل میں نے پانی پیارے سے ٹھیک لیلہ ٹھیک لیلہ ٹھیک لیلہ جیسے ہی بوائل ہونگے تو چاول میں نے پکھوکے رکھے ہوئے ہیں تو پھر میں وہ چاول ڈال دوں گی یہ دیکھیں ہمارا پانی ہو رہا ہے بوائل آپ کو نظر آرہا ہوگا اور یہ جو چاول میں نے پہلے سے رکھتے تھے پکھوکے اب میں اس میں ڈال دوں گی بسم اللہ شبہ دیکھیں چاول ہم نے اس میں لیا ہے ڈال یہ دیکھیں ہمیں خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں اور اس کی خوشبو تو بہت ہی پیاری ہے آپ کو تو نہیں آرہی لیکن پیاری ہے اس کی خوشبو اور اس کی دیکھیں خوبصورتی کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور اب میں آپ کو بتاؤں گی دم کے ٹائم پر پھر دکھاؤں گی ماشاء اللہ دیکھیں چاول یہ ہمارے چاول دیکھیں ہاں ماشاء اللہ سے نئے خوبصورت دیکھیں اور لمبے لمبے چاول بنے اور تھوڑی دیر میں موسیٰ کا دین جلدن پھر دیکھیں گا اس کی فائنل لپ اور پھر ہم آپ کو بیس کر کے بتائیں گے اور چاولوں کا مزہ ماشاء اللہ سے کھانے میں آئے گا اس کی خوشبو بہت ہی مزیدار آرہی ہے یہ دیکھیں آپ کو چاول نظر آرہے ہیں یہ دیکھیں ہمارے چاول تقریبا دم پر آنے والے ہیں جب میں اسے لگا دوں گی دم یہ تھوڑا تھوڑا پانے میں اس میں رکھوں گی اس لیے کہ یہ چاول ہے ثابت اور یہ جب دم دیں گے تو اور بڑے بڑے نظر آئیں گے اور اب میں اسے دم لگا دیں گے اب لگا دیں گے اس کو دم یہ دیکھیں اب ماشاء اللہ سے دیکھ جیسے چاول نہ بنے تو پھر کہنا ماشاء اللہ خوشبویں اتنی مزیدار آرہی ہیں اگر آپ میرے یہ ریسپی ٹرائے کریں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کیسی بنی ہے اس سے ہماری حوصل آپ جائی ہوتی ہے اور پھر زیادہ اچھی اچھی چیزیں بنانے کا دل کرتا ہے اور پھر میں آپ کو بعد میں اس کی فائنل لک بھی دکھاؤں گی تو ملتے ہیں فائنل لک کے ٹرائے ماشاء اللہ دیکھیں چاول یہ ہمارے چاول دیکھیں ہمارے چاول دیکھیں ماشاء اللہ سے نئے بچورت دیکھیں لمبے لمبے چاول بنے ہیں ہمارے چاول تکریبا دم پر آنے والے ہیں جب میں اسے لگا دوں گی دم پر آنے والے ہیں چاول دیکھیں اور جب دم دیں گے اور بڑے بڑے نظر آئیں گے اور اب میں اسے دم پر آنے والے ہیں ماشاء اللہ سے دیکھیں دیکھ جیسے چاول نہ بنے تو پھر کہنا خوش ہوئے اتنی مزے دار آرہی ہیں اگر آپ میرے یہ ریسپی ٹرائے کریں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کیسی بنی ہے اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور پھر اچھی اچھی چیزیں بنانے کا دل کرتا ہے اور پھر میں آپ کو اس میں بعد میں اس کی فائنل لک بھی دکھاؤں گی تو ملتے ہیں فائنل لک کے ٹائر دیکھیں جی دم ہمارا تکریباً ہو گیا ہے کمپلیٹ اور اب میں اسے دیکھیں ہوں کھول کے کہ کیا لکا یہ اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سبحاناللہ دیکھیں کتنے خوبصورت چاول نظر آرہے ہیں اگر میرا کیمرہ صحیح تھا رہا ہوں سبحاناللہ پسویر برلے بنانا نہیں سکتا ہے بلیٹ میں نکال کر دکھاتے ہیں اگر آپ نکال کر دکھیں ماشاءاللہ سے بہت مزیدار چاول بنے ہیں اور آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو میلے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا اوکے لافیز